بسم اللہ الرحمن الرحیم مربع بنا رہے ہیں تو آج کا سیزن میں کچھے آم تو ہم نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے اس کا مربع شیئر کیا جائے اس کے لئے جی میں تقریباً یہ دیسی آم ہے ڈیٹھ کلو لے کے رائے ہوں انشاءال آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا ہمارے ساتھ رہی گا تو چلیے اس کو میں پہلے میں ان کے چلکے اچھے سے تار لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ سے اگلا سٹپ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ان کے چلکے سے اچھے سے تار دیئے ہیں تو اب ہم اس کو تیاری کرتے ہیں مربع ڈالنے کی اس کو جی پہلے اس شیپ میں ہم اچھے سے کٹ لیں گے یہ آم سیزن میں ہوتا ہے اسی سیزن میں اس کی چٹنیاں بنتی ہیں آم کا مربع بنتا ہے اچار پڑتا ہے کچھے آم کا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے آم کی ریسیپی شیئر کی جائے جو کہ آم کا مربع ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند دائے گا میں نے جب اپنے آم کاٹ لیا ان کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو اس شیپ میں کاٹنا ہے یہ بہت پتلا نہیں کاٹنا بہت موٹا بھی نہیں کاٹنا کہ زیادہ پتلا کاٹیں گے تو بہت جلدی گھا جائے گا اور موٹا کاٹیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا میں نے اپنے سارے کچھے آموں کو کاٹ کے اچھے سے رکھ لیا ہوا ہے اور ساتھ ہی میں نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے یہ میں اس کو رکھوں گے تاکہ میرے آم اچھے سے گھل جائے اور بیج بھی میں اس کو تھوڑا سا ہلا کے چک پہ کرتے گی رہوں گے کہ زیادہ ہی نہ گھل جائے گھل جیے باس ہمیں یہ اتنی اس کے چاہیے اب ہم اس کو دہان سے بہت اختیار کے ساتھ پانی گرم ہونے اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اس کا پانی اچھے سے نکل جائے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر آیا ہے اب ہم نے اس میں ہمارا پانی اچھے سے نکل گیا اس میں میں نے یہ دوارہ یہ ڈال دیا ہے کیونکہ میرے یہ ڈیڑھ کلو ہیں تو میں اس میں کلو چینی شامل کروں گی میں نے مربح میں چینی شامل کر دیئے اب اس میں تھوڑے دیر کس کو ڈام دوں گی تو یہ میلٹ ہو جائے گی میرے ڈیڑھ کلو آم تھے اور میں نے اس میں چینی بھی ڈیڑھ کلو ہی ڈالی ہے تو اگر آپ کو چینی زیادہ لگے تو آپ کم کر سکتے ہیں لیکن مربح وغیرہ میں چینی زیادہ ہی جاتی ہے اور اسے ہم بزن جاتی ہے میں نے اپنے مربح کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے اس میں ایک چمن درہ میچ سات سے آٹھ منی کالی میچیں ہاف چمن نمک اور ایک چمن کالی میچ اب ہم اس میں اپنے ذہکے کے لیے اس میں شامل کر دیتے ہیں اگر آپ کو کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے چیزیں شامل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں میرا مربح بہت زبردستہ ریڈی ہو رہا ہے میں نے اس میں پانی بلکو شامل نہیں کیا یہ بھی شیر ہے اب یہ پانچ منوں میں خوشک ہو جائے گا پانچ منوں میں یہ سارا خوشک ہو جائے گا اور میرا مربح یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا مربح بلکو ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے مربح میں ڈالنے کے لیے میں نے بادام لے لیا ہے چار مغز لے لیا ہے اور ساتھ میں نے کوکو نٹ کھوپرا کو کٹ کے رکھ لیا ہوئے آپ نٹس اپنے حساب سے کم یا زیادہ یا کوئی سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نٹ یہ نہ ڈالنا چاہیں تو بے شک نہ ڈالیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میرا مربح بلکو ریڈی ہے میں نے اس میں پہلے پکاتے وقت تھوڑا سے شامل کر دیئے تھے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہوئے تھوڑا سے نٹس اس میں شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بے شک اوپر نہ ڈالیں اس کو پکاتے وقت ہی بس اس میں شامل کر دیئے تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ مجھے اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے اس کے اوپر بھی ڈال دیئے ہیں میں نے اپنے حساب سے اپنے سٹائل سے بنائے مربح انشاءاللہ جی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میرا کچھے آمکا مربح پسند آئے اسے لائک کھی اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت ہیار کیے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ریسپی کسی نئی بڑک میں اللہ حافظ